ساڑھے نصیب سعیدن کی دنیاں جو گھنے ہیں میں آشمی خاندان کا ہوں کہ میں رستے میں جو بڑھے ہو یا نہیں ہوں ریجنل اوہ حضرت اباس کو لے کے تھلے تک پورا شجرہ میرے کو سمجھ آرہی ہے جب بھی پشتی اپنے شجرہیں میرے پاس تو میں حضور کے چچے کی اولاد میں سکھوں رسند اللہ آشمی خاندان ہے میرا مجھے ایک دن ویک ساپ کہنے لگے پھر تو تسی سید ہوئے ہو ہماری عزت سعیدوں کی جوتیوں اٹھانے میں ہماری عزت سعداب کا نوکر بننے میں ہماری عزت سعداب کا کتا کلانے میں حضرت شیخ القرآن والتفسیر حضرت مولان عبد المفضور اتنا بڑا آدمی تھا وہ قرآن کا شیخ ترزمانے میں ان کے علم کے سامنے سر جکائے ہوئے ہیں آپ ایک دعا کرواتے کہتے ہیں ویلیو دعا چا کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت تم کسی میں فلانا پیر آجاوے فلانا مفتی آجاوے فلانا خطیب آجاوے اعلان ہوئے نبی دی آگا مراسی آجاوے مراسی کی نظر ہوتی ہے چوڑری کے جیوے پہ کہ جب چوڑری سورہ خوش ہو جاتا ہے کہتے ہیں جہاں مرے بچے ہمیں تو آمان دیتی ہیں نہیں پھا رہا اللہ دی قسمیں اسی حضور دی آل دے مراسی ہاں اسی کہندے ہاں سارا دیا بچے ہاں جی خیر ہو جاوے حسن حسین دی خیر ہو جاوے ہم کہتے ہیں کہ سارا دیا بچے ہاں جی خیر ہو جاوے حسن حسین دی خیر ہو جاوے خیر ہو جاوے خیر ہو جاوے اور پارا امام آلوی خیر ہو جاوے اور پانچتن پانچنو کہ سانو کوئی پچھے اور مولوی ایس سعیدہ نے گیت گا رہے ہیں کہ میرے ایسی شرما کے نہیں ایسی رچک کے کہنے آنے 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 سعیدہ نے پراسی ہوں دے رہے ہیں تو میں کیا پتا کروں ازاوے کا کتا 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 جس کتا انہیں پونکا نہیں ہیں انہوں گلیوں کو سعیدہ نے نوکر جنت جو سعیدہ کی غلامی کرو اور میں اس قوم پہ حیران ہوں جنت میں وارڈنے دے آنے شاہ جی حضرت مجھے آپ کا تعارف نہیں آجا مدرسر عیشہ صاحب کیبلا شاہ جی بادشاہ اصل سعیدہ دے سامنے گالے نہ دے جاتی کر دیں مزہ کوئی نہیں آتا ہے گالے کرنے چاہ ساندھے مولے نہیں آتا تیرا اپنا مزاج ہے اینہ نوکی سنائیے مزہ اٹھے ہوئے نہ کہ جتے ہوئے تسی سنیا نا کہ جنت میں کچھ جانوار جنت میں جائیں گے یارہ جانوار جنت میں جائیں گے ان میں ایک حضرت سعیدنا ابراہیم علیہ السلام والا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا وہ بچڑا ہے سمجھ رہے ہو یار بولو تے سہیہ ان میں جناب ایک صحابے کام تو بتہ ہے ان میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام والے برندے ہیں یہ کہلے وہ بولو اچھا جی اے پتہ انہوں کہہ رہے نہیں جنت چھے اے یار کوئی نہیں آنی صحابے کام تو کتہ جنت چھے جاوے دے نبیدہ چاچا جنت چھے نہیں جانا صبحان اللہ علیدہ پیو جنت چھے کو نہیں جانا صحابہ اللہ سائے سادات تھی جر جنت چھے کو نہیں جانا اتھے تُسھیں چوکی دار پڑھنکے کھلو گئے یار اتنی لوٹ نہ مچاؤ کہ بندن تے آوو تے چوکر سات چوکر تُو باتت تُو تُو چوکے وار داو یہ چوکے فلانے آدھرت کے فلانے آدھرت کے فلانے کے ماننے مانے یہاں سا لگتا ہے کہ جنت چھے اتنو اتھے لگ جاندہ کہ تنو اتھے نہیں لگتا جیڑا بندہ پچھو اندھر لے کے آخر مند تا بھولی خدمت کر لے اس واسطے تُو جنت چھے دروازہ بند کرتے ہو آئے آپ ہی کسی چیز کا نام ہوتا ہے شرم کرو اور پائی دسوئے اے ہی اسی سنی بریلوی پہ آئی دے نا جنت چھے کتیا نو بولو سارے اے ہی سنی آئے نا کہ کیا میں آئے دین اصحابے کاف کا کتا جنت میں جائے گا شرم نہیں آتا آئی آنی آتا اصحابے کاف اور پچھلی امت دے بلیاں دے پوئے دے پہنے اللہ کتا جنت جاوے جنہیں تھوڑی دیوٹی خہار دے دانے دے کی تھی جس نے چالی سال میرے حضور دی دیوٹی کی تھی وہ بھو طالب بار رہے دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس میں سیدی سے مجلی مولا علی خود فرماتے ہیں ہمیں پہلا بندہ ہوں چھے بینے تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا نماز کا میں نے چھے بینے پہلے لوگوں سے حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھ رہا پہلا نمازی مولا علی تو مولا علی پان نماز پڑھ رہے تھے بابا آگئے حضرت ابو طالب آ کر کانچے پڑھڑا کیا کر رہے وہ ابھی تک چھپ کے پڑھ رہے تھے ابھی جب پیار کو پیار کو پش کرو پیار پڑھ پڑھتا ہے سبحان اللہ عشق تلہر ہوتا ہے عشق تلہر ہوتا ہے عشق تلہر ہوتا ہے ویسے یہ چھپ چھکا رہے تھے لیکن جب جب اس کو تانہ دو نہ پھر کہتے ہیں آ جا پھر یہ نہیں دیکھتا وقت کا گورنر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتا ہے کہ تنسہ در ہے یہ وزیر ہے جو کچھ مرضی ہے میرے محبوب کا مستا کے تو جا جا